السلام علیکم ویورس آپ دیکھ رہے ہیں مداوا ٹی وی اور میں ہوں زیادہ ان فاطمہ آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ مونجی کی بجائی ہو چکی ہے یہ جو رائس نہیں ہوتے یہ اس سے بنتے ہیں بڑے ہوگے نا یہ ابھی جسٹ بجائی ہوئی ہے یعنی کہ اس کو لگایا گیا ہے پانی میں اور آگے اس کا کیا پروسس ہوتا ہے اور یہ کیسے پک کے تیار ہوتے ہیں آپ میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو پورا روچ کیجئے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا اینڈ تک جو فیز ہوتا ہے وہاں تک اور بہت ساری چیزیں آج میں گاؤں کی آپ کو دکھاؤں گی ہم آئے ہوئے ہیں گاؤں میں یہ دیکھیں یہ آپ کو پرندوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی کتنی چہک رہے ہیں نا پرندے یہ نیم کا درخت ہے اور اس کے اوپر چہک رہے ہیں اب آپ میرے ساتھ رہیے گا ہاں جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا بہت ہی پیارا سا ویو ہوگا آپ بھی انجوائے کریں اور میرے ساتھ میں چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف تو جی ویورس وہ ابھی جسٹ ان کی بھی جائی ہوئی تھی اور یہ جو ہیں یہ تھوڑے اس سے نا بڑے ہو گئے ہیں یہ اس طرح کی شکل میں ہو جاتے ہیں بعد میں نا ہو رہے ہیں اب جلدی سے میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اور میرے ساتھ جڑے رہے ہیں پوری ویڈیو کو دیکھئے گا بہت مزے مزے کی چیزیں اس میں ہوں گی جیسے کہ ہم دکھائیں گے آپ کو بھینس کا دودھ کیسی نکالتے ہیں اور کافی یعنی گاؤں کے متعلقہ جو ہے نا بہت ہی پیاری پیاری چیزیں ہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی بس آپ میرے ساتھ رہیے گا اچھا اب تیسرا جو ان کا فیز ہے وہ میں آپ کو دیکھانے لے چلتی ہوں میرے ساتھ چلیں آپ بھی ہم آگئے ہیں تیسرے فیز میں یہ تھری سٹیپس ہے جس میں یہ پکنا شروع ہو گیا یعنی کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے پک جاتے ہیں جیسے کہ اب یہ فیل ہو رہے ہیں یہ ہے کیا ان کو بولتے ہیں رائس رائس کا یعنی کہ اس کو پودا بولتے ہیں تو یہ رائس ہے جو ہم کھاتے ہیں یہ پاک کے اس طرح کی ہو جاتے ہیں پھر ان کی کٹائی ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کا پروسس ہونے کے بعد یہ رائس ہمارے پکانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں دیکھیں جی کتنی بڑی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نحمتیں کچھ طرح سے گاؤں میں پیداوار ان کی ہوتی ہے اور کتنا پیارا سا اس کا یہ دیکھیں گاؤں کا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے بہت زیادہ جابی میں آتی ہوں تو میرا دل بس ان چیزوں کو دیکھ کے میں خوش ہوتی ہوں کتنی ہریالی ہریالی سے آر طرف ہوتی ہے اچھا جی اب میں آپ کو دکھاؤں گی تل جو تلوں کا ہوتا ہے یعنی کہ پودا وہ کیسے ہوتا ہے اس کی کٹائی کیسے ہوتی ہے جن کے تل کئی پروڈیکٹس میں ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا تلوں کا تیل بھی ہوتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہوں کہ اب چلتے ہیں اس طرف جی تو بیورز پہلے آپ دیکھیں سورج کو سورج غروب ہو رہا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے غروب ہوتے وقت ما شا اللہ سبحان اللہ تو دیکھیں آپ کتنا جب کلوز کر کے دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے سورج ٹھیک ہے یہ ہے جنت کا مظاہرہ ہے گاؤں میں جنت ہے جنت آپ بھی دیکھیں اور اس موسم کو اس محول کو ان چیزوں کو آپ انجوائے کریں آپ کو بھی انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا یہ وہ مونجی کے اوپر ہی جو ہے سورج غروب ہو نہ شروع ہوا ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ بہت ساری دور دور تک مونجی ہے ٹھیک ہے کتنی دور تک دیکھیں نظر آ رہی ہے یہ سب مونجی ہے وہ درخت نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں تلوں کی طرف جی ویورس یہ ہیں تل جن سے بنتا ہے تلوں کا تل اور جو ہم استعمال کرتے ہیں سردی میں اچھا ان کی جو پیداوار یہ اس طرح کے یہ پھول لگتے ہیں پھول لگنے کے بعد اس طرح کی یہ اس کو ڈالیئے لگتی ہیں پھر یہ پکتی ہیں کچھ اس طرح سے یہ اس طرح سے پکتی ہیں اب یہ پاک کے تیار ہو گئے ہیں اور ان کی کٹائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں سب ان کی کٹائی ہوئی پڑی ہے ٹھیک ہے کٹائی ہونے کے بعد ان کو کھڑا کر دیا گیا کہ بارش سے بچانے کے لئے ایک سائیڈ پہ ابھی کٹائی ہونے والی ہے دوسری سائیڈ پہ کٹائی ہو چکی ہے اور ان کو کھڑا کر دیا گیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہے تیل اب ہم چلتے ہیں اگلی چیزوں کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا بس ویڈیو کو پورا دیکھیں جی ویورتو آپ نے سنا ہوگا پڑا بھی ہوگا ندی نالے تو یہ نالا ہے ندی تو چونکہ بڑی ہوتی ہے یہ نالا ہے جس کے ذریعے فصلوں کو پانی لگتا ہے جیسے کہ یہ لگا ہے پانی اور ایسے دور سے یہ پانی آ رہا ہے ٹوول کی طرف سے اور یہاں تک دور تک یہ جا رہا ہے فصلوں کو لگنے کے لئے اور اب جو ہے نیکسٹ چیز وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ابھی اس کا سٹارٹ ہے کیا اس کو بولتے ہیں جن بینسوں کا مدود بیتے ہیں یہ ان کو ڈالنے کے لئے ان کی بجائی ہوئی ہے چارہ جس کا بنتا ہے یہ چھوٹی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ساتھ ہی اس کے تھوڑی بڑی ہے یعنی کہ یہ بڑی ہونا شروع ہو گئی ہے اب ہم اس سے بھی بڑی آپ کو دکھاتے ہیں کیسی لگتی ہے اور کس طرح بنتی ہے پکتی ہے آپ بھی دیکھیں رستے میں ابھی بھی سورج جو کھڑا ہوا ہے بس گروہ بنے کو تیار ہے ابھی ہم جا رہے ہیں مہزید چیزوں کی طرف تو میں نے کہا دوبارہ پھر آپ کو سورج کا ویو دکھا دوں ٹھیک ہے قریب سے دیکھیں چاہیے تو ویورز یہ ہے اس کا تیسرا سٹیپ یہ جو بھینسوں کو ڈالتے ہیں چارا یہ اب اس کا تیسرا سٹیپ آ گیا ہے یہ تیسرا سٹیپ میں آ کے اس طرح کی بڑی ہو جاتی ہے اور پھر اس کی کٹائی کرتے ہیں اور بھینسوں کو چارا کر کے ڈال دیتے ہیں اب آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ ہم جو دودھ پیتے ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں بنتا دودھ جو ہے پیچھے اس کے جو میند ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں اس کے کتنے سٹیپس ہیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ آگے دیکھیں آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے نالے کا یہ کہاں سے آ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رہے ہیں تو ویورز یہ ہے خالی زمین اور اب میں آپ کو دکھاتے ہوں ٹیوول کیسے چلتا ہے اس کا پانی کیسے نکلتا ہے تو اس کا شور بہت ہوگا بس آپ اس کو دیکھیں یہ ہے ٹیوول کتنا پیارا لگ رہا ہے پانی نکل رہا ہے اور جیسے وہ چشمیں بہ رہا ہوتے ہیں ویسے سیم لگ رہا ہے یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ادھر کی طرف جا رہا ہے اس طرف چیک ہے اس کو بولتے ہیں ٹرپین اور ٹیوول دونوں چیزیں اس کو بولتے ہیں ٹرپین اور ٹیوول ابھی کبھی ٹیوول میں نہائیے گا اور انجوائے کیجئے گا اور ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا کیسا لگا آپ کو جیوی ورس تو میں آپ کو دکھا رہی تھی نا مون جی یہ اس کی کٹائی جو ہے وہ ہو چکی ہے اب اس میں سے نکلیں گے چاول یہ کٹائی ہو کے اس طرح کے ہو جاتے ہیں اس میں اب اس فائی ہونے والی ہے یہ دیکھیں مون جی کی کٹائی کر کے نہا دو کے کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی ویورز یہ بیری ہے جو بیر ہم نہیں کھاتے یہ اس کی اوپر ایک بیر بھی لگا ہوا ہے چھوٹی سی بیری ہے یہ دیکھیں جی گاؤں کی یہ چھوٹی چھوٹی گائیں ہیں یہ گاؤں کا چھوٹا بچ ہے اور وہ اس سے بھی چھوٹا بچ ہے جی ویورز یہ گاؤں کی چھوٹی سی سڑک ہے اور یہ درختیں پودے ہیں اور مورسیں کلچنچی وغیرہ یہ جا رہے ہیں یہ بس یہ ہے یہ ہے ایلیکٹر جس سے وہ زمین کا پروسس کرتے ہیں وہ جا رہا تھا سڑک پہ اور وہ ہے چھوٹی سی مسجد گاؤں کی بہت پیاری سی چھوٹی سی یہ گاؤں کے مکان ہے یہ بکری ہیں یہ ان کی بڑی ہے ماں اور یہ جہاں پہ چارہ کھاتی ہیں یہ چھوٹی اس کی بیٹی ہے چلیں جی اس سے ملتے ہیں ہیلو کیسی ہو ٹھیک ہو مجھ سے ڈال رہی ہیں کیونکہ میں ان کو پہلی دفعہ ملتی ہوں ملی ہوں یہ دیکھیں یہ بڑی ہے ان کی ماں یہ ذرا نہیں ڈال رہی اب ان کو چارہ بھی ڈالیں گے یہ چھوٹی بہنس ہے چھوٹی سی بہنس کتنی پیاری لگ رہی ہے نا اس نے نا مارکس جڑایا ہوئے ہیں یہ تاکہ مٹی نہ کھائے ہیلو کیسی ہو کیسی ہو کتنی پیاری ہے نا ماشاءاللہ اب یہ گھوٹے بھی گئی ہیں اس کی ماما یہ ہے اس کی ماما اور یہ اس کو پلا رہی ہے دودھ یہ دیکھیں جی دودھ پی رہی ہے اپنی ماما کا کتنے پیار سے اور اس کی ماما اس کو ابھی پیار کرے گی دیکھنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اس کا دودھ فریش فریش ہے ہم جو ہے نا ابھی آپ کو دکھائیں گے یہ ہانڈی بن رہی ہے ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا پک رہا ہے جی تو اس میں بن رہے ہیں آلو بینگن اور یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں آلو بینگن ماشاءاللہ گو کی ہر چیز بہت پیاری ہوتی ہے اور نیچرل ہوتی ہے نا اس میں کوئی نہیں ہوتا یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ صحیح ہے ساری چیزیں آپ کو کیسی لگیں جی ویورز یہ تندور میں پاک رہی ہیں روٹی ہیں تندور کی روٹی بہت مزے کی ہوتی ہے یہ دیکھیں پاک کے تیار بھی ہو چکے کتنی پیاری روٹی ہیں نا جی ویورز تو یہ فریش فریش دودھ نکل کے آیا وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکی کیونکہ وہ بہنس جو ہے نا وہ مجھ سے ڈر رہی تھی مجھے پہلے دفعہ اس نے دیکھا ہے اور ملی ہے نا تو ڈر گئی ہے اس لئے میں نے کہا آپ کو ڈریکٹ دودھ دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی موسم ہو گیا خراب لگتا ہے بارش ہوگی یہ بادل بنے ہوئے ہیں سارے بادل چھا گئے ہیں جی ویورز یہ روٹی ہیں پاک کے تیار ہو گئی ہیں یہ دیکھیں جی ڈوگی یہ کر رہا ہے مستی صحیح ہے یہ کچھ بھی نہیں کہتا بس مستی کرتا ہے اپنوں کے ساتھ کرتا ہے کوئی اور آیا تو کسی کو اندر نہیں آنے دیتا اپنے گھر کے فیملی میبر کے ساتھ یہ ایسے کرتا ہے کیار کرتا ہے پہنچ چومتا ہے جی ویورز یہ ہیں بیڈو جو ہم قربانی پے کرتے ہیں نا یہ وہ ہیں ان کی یہ کٹائی ہوئی ہے ان کے اوپر جو بال ہے نا وہ ہو جاتے ہیں بڑے بڑے اور یہ جو نائی ہے نا یہ ان کی کر رہا ہے کٹائی اور یہ ان کے اوپر سے اتار دی گئی ہے اب یہ اس طرح کے ہو گئے ہیں پہلے اس طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے چارہ کاٹنے والی مشین اب تو یہ پڑی ہے بند جب چلتی ہے نا تو اس پہ چارے کی کٹائی ہوتی ہے تو اس پہ چایی خاصے تم کا allowed جب چلتی ہے جو چلتی ہے روز چلتی ہے رضی تونی ہے کیون desse بتوں قابی کی جو متنی ایست leads یک آسی قمید جو اور你说 موسیقی